ہلو ایویرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرنگل چینل اور آج ہمارا ساتھ موجود ہیں سہر ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیلیت سے ہوں گے جی دوستو آج پھر ایک بہت اچھی اور بہت زبردست چگہ ہے جس کا نام ہے پٹنا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو بڑا مدہ آئے گا تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی طرف جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی یعنی ویڈیو کا ٹائٹل ہے پٹنا سٹی لارجسٹ سٹی ان بیہار تو دیکھتے ہیں کہ پٹنا پراجین بھارت کے مگد سامراج کی رازدھانی پہلے اس کو پاٹلی پتر کے نام سے جانا جاتا تھا آج کے سمیں یہ بیہار راج کا سب سے بڑا شہر ہے اور پوری بھارت کا کولکاتا کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے دو ہزار گیارہ میں لگ بھگ سترہ لاکی جنسنکھیا کے ساتھ یہ شہر بھارت کے سب سے ادھک پوپولیشن والے سہروں کی لسٹ میں انیسویں نمبر پر آتا تھا آج کے سمیں پٹنا کی جنسنکھیا بڑھ کر دو ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اتحاس کی طرف دیکھیں تو یہ نگر چار سو نبے عیساپور میں پاٹلی پتر کے نام سے ہرینکہ سامراج جی کی رازدھانی کے روپ میں ادائی بھدر نے بسایا تھا اس نگر کو بنانے کے لیے اس کے سنستھاپک نے اپنے پتا کی ہتھیا کر کے اس سامراج جی کو چھینہ تھا یہ مہانگر قریب دھائی سو ورگ کلومیٹر کے کشیتر میں سمودر دل سے ایک سو چوہتر فیٹ کی اونچائی پر بسا ہوا ہے پٹنا اپنے کوچنگ انسٹیٹوٹس کے لیے بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں چھپا ہوا ہے پورے بحار کے ودیارتی پٹنا میں پڑھ کر سرکاری بابو بننے کا خواب رکھتے ہیں اسی وجہ سے پٹنا میں 83.37% لوگ پڑھے لکھے ہیں پٹنا کو بحار راج کا سب سے سکشت نگر کہا جا سکتا ہے اچھے سکشت لوگوں میں جاگ روپتہ ہونے کے کارن یہاں کا لنگان اپات بھی ایک ہزار پورزوں پر 980 محلاؤں کے ساتھ اچھے پائیدان پر ہے بحار کی آترہ کرتے سمائے اگر آپ کو سڑک پر بی آر جیرو ایک نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دکھ جائیں تو سمجھ جائیہ پٹنا مہانگر میں پرویش کر چکے ہیں پٹنا کے نورت میں حاجیپور ہے جو مہاتمہ گاندھی سیتو سے پٹنا سے جڑا ہوا ہے جسے دنیا کے سب سے بڑے روڈ بریجوں میں گنا جاتا ہے پٹنا کی آرثی گدیویدیاں پسچیمی حصے میں زیادہ ہیں جس وجہ سے پٹنا مہانگر داناپور سے مل گیا ہے بحار کی دوسرے علاقوں کے مقابلے پٹنا میں گرمی زیادہ ہوتی ہے مہانگر ہونے کے کارن یہ نگر کنکریٹ فورسٹ بنا ہوا ہے جس وجہ سے پورا شہر گرمی چھیلنے کو مجبور ہے اس کے علاوہ پٹنا گنگا سون اور پنپن ندی سے گھیرا ہے اتر میں حاجیپور کے پاس بہنے والے گنڈک ندی بھی گنگا میں آ کر یہی مل جاتی ہے آس پاس اتنا پانی اور گرمی ہونے کی وجہ سے اس نگر میں ہیومیڈیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں پٹنا میں موجود کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز کی گول گھر یہ گول گھر سال سترہ سو ستر میں اس علاقے میں بھینکر اکال کے بعد اناج کو سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ گول گھر عمارت اپنی خاص آکرتی کے لیے پاپلر ہے سترہ سو چھاسی میں جان گارسٹین نے اس گولا گھر کو بنوایا تھا اس کے بعد سے گول گھر پٹنا شہر کا پرتیق جن بن گیا دوسرے نمبر پر ہے گاندھی میوجیم یہ میوجیم بانگیپور بالی کا اچھ ویدیالے کے پاس موجود ہے مہاتمہ گاندھی کی یادوں سے جڑی چیزوں کا نایاب سنگرہ اس جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے تیسرا ہے تخت سری حرمندر صاحب جی پٹنا سکھوں کے دسویں اور انتیم گرو گووین سنگھ جی کی جنم ستھلی مانا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ گووین سنگھ جی نے اپنے بچپن کے کچھ ورس اسی سہر میں بتائے تھے یہاں گرو گووین سنگھ جی کے بچپن کا پالنا لوہے کے چار تیر تلوار اور حکوم نامہ گرو دوارے میں رکھا گیا ہے یہ ہے ستھل سکھوں کے لیے دیت کے سب سے پویترستانوں میں سے ایک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر اپنے شہر کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ایکسپلور وائیرس کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ پر اپنے شہر کا نام لکھر ضرور بتائیں تھنکس فور وچنگ سٹے ٹونڈ ویڈیو ایکسپلور وائیرس یہ سہر پٹنا پٹنا سے مجھے پٹیالا یاد آجاتا ہے پٹیالا پٹنا اور یہ اپنا امر سر میں خلیب کریب ہیں دیلی کے اور بیہار کا یہ بہت بڑا ایک سٹی ہے کیا نام بتا رہے تھے پوٹر پوٹلی پوٹلی پوٹر پاٹلی پوٹر پاٹلی پوٹر کے نام سے پاٹلی پوٹر کے نام سے پہلے تھا یہاں پر جائے آپ نے دیکھا ہے وہ گول گھر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے بڑا خوبصورت لگا تھا اور اس پر سیڑیاں بھی بڑی تھی اور اندر سے نہیں دکھایا ہے اندر سے بھی دکھانا چاہیے تھا اندر سے کیس طرح کا ہے کیا ہے کیا چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں اچھا ایک بات ہے مطلب اپنے ملک میں کوئی شہر خوبصورت ہے تو لوگوں کو کتنا فخر ہوتا ہے نا کہ بھی ہمارا شہر خوبصورت ہے اور اس میں یہ جو ہے سہولت ہے یہ سہولت ہے تو بہت اچھا بھی لگتا ہے اور گھومنے پرنے میں بھی بہت مزا آتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا شہر کی تاریف ہو اس کے احریے کی تاریف ہو جہاں اس کا بچپن گزراوا ہو تو وہ اپنے بچپن کی یادیں جائے ہیں وہ بتانے چاہتا ہے ہر بندہ ایک بہت ہے لیکن پٹنہ بھی ایک الگی خوبصورتی کے حوالے سے بڑا اچھا ہے اور اس کے ساتھ سے جو آپ نے دیکھا ہے وہ ندی جو تھی بہت بڑی برش جس میں لوگ نہا رہے تھے برش دکھایا ہے حاجیپور کے قریب حاجیپور کے قریب اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے بلکل یہ سمجھے کہ لوگ تولیا لے کے گھوم رہے ہیں اور رمال سے اپنے پاسی میں صاف کر رہے ہیں بہت گرمی پڑتی ہے اچھا گرمی ایسی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر دریہ ہوتا ہے یہ ندی ہوتی ہے وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے کیونکہ سورج کی روشنی تپیش ہے اس پر پڑی ہوتی ہے پانی پر پانی کی تپیش ہے وہ پھلاتی ہے وہ گرمائش نہیں کرتی ہے یہ دیکھا جی грہے کے خلالتے ہیں یہ جو بھل qualquer دریہ جو بہت ہوتائی ہے اور بیراج بھی سورج حرف절ی تپس ہو رہا ہے اور ہوتی یہ نہیں oftر کھی گرمی میں بھلکتہ ہے اور دگیل میں آپ بھی کہش ہوتی ہے یہ کیا بتایا ہوتی ہے اس کے ساتھ سا جائے نا وہ ہرمندر صاحب جی کا جائے وہ بھی اپنا گردوارا دی ہے وہ بڑا ایک مشہور ہے ان کی تلوار اور ان کی کچھ نشانی ہیں جو رکھی ہیں گردوارے میں اور گاندھی جی کی میزیم گاندھی جی کی مزیم جائے وہ بڑا مشہور ہے وہاں پر ان کی کافی سارے چیزیں ہیں جو روز مردہ زندگی میں انہوں نے استعمال کی تھی وہ سارے کی اس میزیم میں رکھی ہیں اچھا اندر سے پھر وہ نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹی تھی اس میں جو چیزیں مینمن تھی وہ ہی پتہ لگیں کہ یہ پر پتنا میں کیا کیا چیزیں مشہور ہیں اس حوالے سے اور کیا تھا گولگر ہو گیا اور گاندھی جی کا میزیم ہو گیا اور ہرمندر صاحب جی کا جو ہے وہ گردوارا ہو گیا تو کافی سارے چیزیں ہیں جو پتنا کی ہمیں جو نظر آئیں وہ ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے پھر وہی کھانے پینے کی تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو کہ نظر نہیں آئیں تو وہی سوال ہے ہمارا کہ آپ اور مزید ہے اپنے کمیٹس میں کمیٹس میں دیکھو ایک چیزیں ہر جب ہم نے پڑھنا دیکھا ہے تو اور کیا کیا چیزیں وہاں کی مشہور ہیں اس کے بارے میں جب آپ نے کھانے پینے میں بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں مشہور ہیں وہاں کی کیونکہ ہر جگہ کی کوئی نوکی چیز مشہور ہوتی ہے کیونکہ کچھ جگہ کی سارییں مشہور ہوتی ہیں اچھا سیر میں یہ بتانے چاہتا تھا کہ ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اپنی ایری کی جو کچھ چیز بتائیں کہ ایسی مشہور کھانے پینے کی کی لیکن میں کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں کافی ساری چیزیں مشہور ہیں یہاں کراچی حلیم مشہور ہے اور ساتھ میں بریانی مشہور ہے مشلی مشہور ہے کافی سارے لوگ جائے کٹا 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 یہاں پر برنس روڈ بہت مشہور ہے برنس روڈ پر آپ کو ہر طرح کی کھانے ملیں گے اور ایک فورڈ سٹریٹ ہے جو کہ خسینباد میں ہمارے گھر سے تھوڑا سا قریب ہی ہے تو ہم اکثر جو ہے رات میں اپنے کام سے فارغ ہوگئے ہیں یعنی کہ کلیننگ بند کر کے پھر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور پوری رات جو ہے وہ اجازت دیں کبھی کسی ویلوگ میں کوئی ایسی ویڈیو ضرور بنائیں گے جب ہم کھانا کھا رہے ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ فورڈ سٹریٹ ہے اور یہاں پر ہم آکے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں مجھے اور سہر کو اجازت دیں اپنا ضرور خیال لگئے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کی آپ کے پیار کی آپ کی چاہت کی آپ کی سپورٹ کی کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں اور اس کے ساتھ میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ